ملتان پہلی صبح بیجی بے بے ماشاءاللہ کہتے ہیں سورج نہیں ہم آئے ہیں سورج لے کیا ہے اسلام آباد میں سورج دیلی ہی اسی طرح ہوتا تھا آج بھی سورج کافی تیز ہے موسم کافی بے جی بیٹا میں ابھی واپس آتے ہیں ہم جا رہے ہیں ابھی ادھر شہر میں شہر میں جا رہے ہیں میں صدقہ ابھی واپس آتے ہیں ملتان شہر میں تو جائے ہیں جو چیزیں شیزیں لینی ہیں ہمیں صدقے وہ چیزیں شمع لے کے پھر واپس آتے ہیں پھر آپ کو لے جائیں گے ٹھیک ہے ابھی چلتے آپ اپنے ویورس کو ملتان بھی دکھاتے ہیں ملتان کی سیر کرا رہا تھے اس کے بعد چلتے ہیں گوں گوں تو میرا بلاگ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیہ وبرکاتہ بیو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہے حسو اور حساتے رہو اسی کا نام ہے خوبصورہ جنگی آمد خان بھی زند کر رہا ہے چلتے ہیں چلتے ہیں دیکھو آپ کو ویزٹ نہ کرو ملتان کا جو چلتے ہیں اندرون ملتان پرانی مارکیٹ پرانا بزار وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پوری پیکن تیاری کر کے آئے ہیں تو جہاں ملتان کا ویزٹ مارکیٹ کا کرتے ہوئے ہم آ چکے ہیں حسینہ گئی سیٹ پہ اور یہاں سے تھوڑا سا کام بھی کرنا ہے آپ کو ویزٹ کراتے ہیں کمپلیٹ ولاگ دیکھیں پھر چلیں گے ویلیج ملتان کی رانکیٹ پہ پرندے درماء جیرانکیٹ دوبارہ اپنے ویرسے ساتھ بیجی بے پہ شیئر کریں ہم ملتان کی رانکیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں پیرو کا شہر ملتان اب آئی دلاتا خرید و فروغ سستی میں ہی ہر چیز گاؤں سے شہروں سے آنے والے لوگ جہاں شاپک کرتے ہیں دربارے ہیں گھنٹہ گھا رہے ہیں جہاں ہور سیل کی بڑی بڑی شاپ ہے تو کافی رشت لگا رہتا ہے درونہ کو دیئے کچھ دن ایسا ہوتا ہے تو مشکل سے ہی بندہ چل سکتا ہے تو یہ ہے اس طرح کا کیونکہ شادیاں وقیرہ بھی ہو رہی ہے ابھی سردیاں بھی ہے سردیوں کی شاپک بھی ہے لوگوں کی شادیوں کی بھی ہے تو یہ اس طرح کا دوبارہ روم پھر کے آ چکے ہیں سیل کے گھنٹہ گھر یہ دیکھیں کمپلیٹ تو پرندے دربار کے وجہ سے لوگ آتے ہیں کافی چیزیں جہاں کھانے پینے کے لیے دینے باٹھتے ہیں بکرے وقیرہ خیرات کرتے ہیں تو یہاں پرندے بھی بہت کچھ پرندے کو کھانے پینے کو ملتا ہے یہ ہے کھسا گلی اس سیل پہ کافی شاپ ہے کھسے کی لیڈیز جینس ملتانی کھسے اور چھوٹی چھوٹی میڈیکل سٹور اس طرح سے ہے سردے بغیرہ دیسی سٹائر چیزیں اس سیل پہ آپ کو بہت زیادہ ملے گی جیسے میں نے کہا ہے بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے آلہ ڈیزین کے خسے جینس کے سے زیادہ لیڈی آپ لوگوں کو لے لی اس سامنے کا یہ دیکھا ہے ہاتھ سے پڑھائی گے شیشے کی جیکٹے کڑھائی والی اور زیادہ اس میں خسے اب اس میں اور چیزیں بھی آئیڈ ہوگی اس مالکیپ میں آپ کو بٹے بھی مل جائیں گے جیکٹے بھی مل جائیں گی ہاتھ کی پڑھائی کی بچوں کی میڈیز بھی جینس کی بڑھتا ہوا شور مرک پرانہ ملتان سارے ملتانی بہت پرانہ علاقہ پرانی شاک اور نئے طریقے سے سامان چیزیں جو آج کال فیشن کی صاحب سے چاہ رہی ہیں ہم ماترہ رہے ہیں اور پرانہ ہمارا دیلر ہے اچھی اچھی جیکٹیں پوٹو کرا بناتا ہے تو وہ ان کو سٹیج کرانے کے لیے دے لیے جیکٹیں میرے بیٹے نے تو میں نے کہا آپ کو بھی پرانہ ملتان بتا دیں ملتان سے سیدھ آفتوں سے کی طرف اللہ جا رہا ہے میرے برس اندرون ملتان کا ویزٹ کرایا مجھے بہت اچھا لگا پرانے پرانے محلے کوچھے یہ مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں پرانے نقش و نگار بڑے بڑے گیٹ دروازے محلے جیسے اندر دس دس بارہ بارہ گھار ہوتے تھے باہر ان کی انٹری ایک ہی ہوتی تھی وہ بڑے دور ان کے ماشاءاللہ بہت پیارے تھے اس طرح سے میں نے بہت زیادہ دیکھا اور آپ کو بھی ویزٹ کرایا جوس منواتے ہیں آمد خان بہت اداس کر رہا تھا تو اس کے لیے دل میرا بھی بہت اداس ہو رہا ہے کیونکہ اس کی ماما کی طبیہ بہت زیادہ خراب تھی گلا خراب تھا سفر جہاں جب جو ہم جا رہے ہیں نا جو ہم ویلیج میں جا رہے ہیں تو وہاں بہت زیادہ ہم نے کام کرنے ہیں ڈاست میٹی سردی تو اس لیے بیش تھا ان دونوں کو وہیں ملتان چھوڑنا گھر میں کیونکہ وہ ذرا سیر تھے جس کی وجہ سے ان کی طبیہ بہت زیادہ ورنہ خراب ہوتی چلتے ہیں آپ آگے چل کے سارے راستے کے منظر دکھاتے ہیں ہم آ چکے دہا پیٹرول پام پہ جہاں رکے ہو گئے ہیں اس پام پہ نماز اثر جن کی لیٹ ہو گئی ہے وہ خود پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ سورج غرب بنے والا ہے بہت بڑا سورج مغرب سے پہلے اثر کے بعد کا قیم ہے اس طرح کا ویدہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم آدھے گھنڈے تر اپنے ویلیج میں پہنچ جائیں گے ہاں دکھوئے میں تھوڑا سے مناظر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں آج کل گنا کماند بڑا اس کا سیزن ہے یہ فل لوڈ ہو کے جا رہے ہیں کہیں راستے میں یہ خدا نہ کریں اوٹے ہو جائیں گر جائیں تو پھر بلاک ہو جاتا ہے روڈ یہ بہت زیادہ اپنے لیمٹ سے بھی زیادہ اٹھا لیتے ہیں آج کل اس سائیڈ پہ گنا جوس راؤ رس گوڑ شکر بہت سیل ہو رہی آگے راستے میں بہت جگہ پہ یہ چیزیں ملتی ہیں کافی ویزٹ کرا دیا ہے اب بیٹھتے ہیں گاڑی میں چلتے ہیں اپنے سفر کی طرف چلو ٹھیک یہ دیکھ پا اٹھا انکل اٹھے چلے دیکھ بدوخ جا کے شان ہے مالے کی یہ دیکھ یہ گناب یہ گناب پتہ دیکھیں اصل ہے جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کی کیا خوشبو کتنی ہیں دل نہیں کرتا توڑنے کو یہ مجھے نہیں اس کی جو خوشبو ہے وہ نہیں ہے یہ جو خیلہ یہ یہ اصلی والا ہے یہ ایسے نقلی کلاب دلو دلو آگے لکھو آگے یہ دریہ یہ دریہ یہاں چکے ہیں یہ ساری پلیٹیں انکی پرپندری کھڑی ہیں اب یہ چاکے لیٹیں بھی جال چکی ہیں یہ رش ہے یہ دریہ ہے سندھ بہت بڑا دریہ ہے میر پورے تاکی سپران ہر جگہ پہ جاتے ہیں دریہ دریہ نیٹے بھی جاتے ہیں مغرب ہونے گا یہ ابھی ازانیں سٹارٹ نہیں ہیں اس سیڈ پہ موجہ مارتا ہوا دریہ کسی سیڈ پہ کہیں چھوٹی چھوٹی جگہ پہ خوشب بھی ہوا پڑا ہے تو اس خوبصورت مناظر کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمپلیٹ دیکھیں یہ دیکھیں موسم موسم کی خوبصورتی بہت زیادہ ٹھانڈ ٹھانڈ اس طرح سے جیسے ہوا میں سردی میں کیلہ پانفیل ہو رہا ہے اس طرح کی ٹھانڈ ہے سبسکرائب سبسکرائب موسم سبسکرائب 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 تو گھر فل ہو چکا ہے سامان سے سمجھ سے بہر سب میرے پر پورا اسلام آباد یہاں سیٹ ہو گیا ہے برکہ سیٹ نہیں ہوا پورا اسلام آباد ہاؤس یہ ادھر آ چکا ہے اس کو ہم ترطیب دیں گے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہم رات ملتان رہ گئے تھے جس کی وجہ سے سامان رات یہاں اتارا گیا یہ ہے ہمارا ویلج ہاؤس سب سامان کی یہاں سیٹنگ کریں گے کیونکہ ملتان میں ہمارا ہاؤس فل ہے وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے سکی سیٹنگ کے لئے پیارا سا چاند جھنوکے سے ویلج کا چاند پیارا سا ہاف نظر آ رہا ہے تھوڑا سا قریب کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں شہر کی اپنی خوبصورتی اور ویلج کا اپنا ایک رنگ طریقہ اوریجنل چیزیں ہیں جو ہم نے گوھوں میں آکے کام سٹارٹ کر بنا ہے وہ اگلے بلاغ میں شیئر کریں گے اور گوھوں کی اوریجنل لائف